سب خیریت سے ہوں گے آج میں زردہ اور چنہ پلاو بنا رہی ہی تو میں اب یہ سیکنڈ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چنہ پلاو ہے اس کے لئے میں نے جو ہے وہ رائس میں نے ون اینڈ ہاف کپ لیے تھے ان کو ہاف این آر پہلے میں نے سوک کر کے رکھ دیا ساتھ میں اس میں بھر کے جو ہے وہ ون کپ کے قریب جو بڑھا ہے وہ اس میں میں نے چک پیز ہے میں نے ان کو بوائل کر کے فریز کر کے رکھا ہوتا ہے صرف نمک شامل کیا تھا اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے یہ جائے گا میرے پاس دو عدد میڈیم جو تھی وہ پیاس تھی میں نے ان کو ایسے رفلی چوب کر لیا ہے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے یعنی کہ درگلیسن کا فریش جو ہے وہ اپنے پیسٹ لینا ہے چوب کر لینا ہے اس کو ساتھ میں اس میں جائے گا ایک عدد جو ہے وہ میرے پاس لارچ چوماتو تھا ٹوماتر تھا وہ میں نے اس کو ایسے کٹ لیا ہے اور دو سے تین عدد جو ہیں وہ میرے پاس گرین چلیز تھی اور پیسے میں مسالوں میں Amazing. آہ فیکر ہوا ہے وہ مساء کے لو saja suntem عن کے Pizzaoton کے قریب جو ہے یہ red crushed paper ہے اور یہ مکس لینا خصان ناہی پوڈر ہے اور وبودوں کے خاص، یہ 就دارت مربعک تفاہ ٹیسپون کے قریب جو ہے یہ بھی مسwordπہ بناؤ زیرہ ہے یہ بھی شامد کرے گا یہ تقریبا ڈاطے سے قریب جو ہے یہ بھی مصالوں میں ایک دیز پاتھ جائے گا دو عدد بڑی لائچی جائیں گی دو عدد لونگے جائیں گی اور تین سے چار عدد کالی مرچیں جائیں گی اور ایک چائے کا چمہ ون ٹی سپون جو ہے وہ کیومن سیڑ جائے گا یعنی کہ صاحبت زیرا جائے گا آپ اپنے حساب سے جو مسالیں مجھے زیادہ یہ کھڑے مسالیں جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں تو میں بس اپنے حساب سے اپنے ڈالتی ہوں اور ساتھ میں میں اس کو آئل میں بنا رہی ہوں یہ تقریباً 1.5 کپ کے سے کھڑ ہے تو کیمگ سچیں گے میں اس کو کھڑای میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس میں بھی لگتا ہے کھانا بنانا تو میں اس میئے ہوں اب اس میں آئل شامل کرتے ہیں کھڑے سامل کریں چنے والے چوالی بائی آئل ہمارا گرم ہو گیا میں پیاس شامل کر رہا ہوں پیاس کو آپ نے اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کا اچھا سا کلر آجے گولڈن سا کلر آجے زیادہ جو ڈاک برون ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے چاولوں کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے سوری میں آپ کو پانی اس میں ڈالنا بتانا بھول گئی تھی میرے پس تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب چاول ہیں تو میں اس حساب سے پانی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین جو کپ ہیں اس میں پانی جائے گا ایسے سمجھے کہ جیسے ایک کپ آپ کے پس چاول ہے تو آپ نے دو کپ پانی شامل کرنا ہے یہ میرا یہ اس کا جو بتانے کا جو ہے نا وہ ہے کہ آپ اس حساب سے اپنا ریشو پانی کا اس میں رکھ سکتے کہ ایک کپ چاول ہے تو آپ نے ایک کپ پانی ڈال دو کپ پانی جانا ہے سوری تو میں فس ڈیٹ کپ ہیں تو میں ساڑھے تھی جو ہے وہ کپ اس میں پانی شامل کروں گا پیاس ہے ہمارا بھی جو ہے تھوڑا سا اس نے کلر چینج کیا تھوڑا سور ہو جائے تو پھر اس میں میں نا جیسے ندرک جو ہے وہ شامل کروں گی اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ میں نے ڈیٹ کپ کے قریب رائس لیا تھے جن کو میں نے سوک کر لیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کے ایک کپ کے قریب جو ہے وہ سفید چنیں جو ہیں بوائل ہو لیا پانی جو اس میں جائے گا میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں پانی اس میں جو ہے اگر ایک کپ آپ کے بس چاول ہے تو دو کپ پانی جائے گا تو میں بس ڈیٹ کپ چاول تھے تو میں اس میں تین کپ پانی شامل کروں گی کیونکہ میرے والے چاول اس میں پانی اتنا استعمال نہیں ہوتا ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ جو ہے ایک سدیٹ کھانے کا چمچ لسنے درکی پیش جائے گی پیاس جو ہے وہ میرے پاس میڈیم سائز کی تھی تو میں بھی وہ ڈیٹ لیا ہے ون این ہاف لیا ہے نمک جو ہے اس میں میں دو ٹی سپون لیا ہے اور کتی لال مرچ جو ہے وہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے اور مکس جو تھا وہ دھنیا پوڈر اور زیرا پوڈر اور گرم سالہ وہ میں نے تقریبا نے ایک چاہ کا چمچ لیا ہے تینوں جو ہیں ایک چاہ کا چمچ جس میں گرم سالہ پوڈر جائے گا اور ایک جو ہے ٹوماتر جائے گا لارچ اور دو سے تین ادر جو ہے وہ سبس میچیں تھی آئل جو ہے وہ ہاف کپ تھا تو یہ سارے اس کے انگریڈینٹس ہیں پانی کپ پھر میں بتا رہی ہوں کہ میں اس میں جس ہارے تین نہیں شامل کروں گی میں تین کپ اس میں شامل کروں گی میں بار بار یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اکسر جو چاہل ہیں وہ ہمارے زیادہ پانی ڈالنے سے وہ بلکل چھوٹ سے جاتے ہیں گل سے جاتے ہیں تو پانی آپ کم از کم اتنا پورا پورا ہی اس میں شامل کریں اس میں اچھے سا لائٹ سا گولڈن سا کلر آ گیا اس میں میں کھڑے گرم سالہ اور لسانے در کی جو پیسٹ ہے وہ اس میں ایٹ کر دیوں تین کھڑیں آپ کے ہاتھ ہیں وہ نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے اچھے سے سانیٹائز ہونے چاہیے کیونکہ ہاتھوں سے ہی جو ہے وہ جلدی جو ہے آپ کے کھانے میں جاتے ہیں اب اس کو دوست اتنا اس کو کوک کروں گی کہ اس کا کلر بھی تھوڑا سا اور ڈارٹ تھوڑا سا ہو جائے گولڈن سا ہو جائے لسن ادرکی جو اپنی سمیل اور مسالوں کی سمیل اب وہ اچھے سے اس میں کوک ہو جائے گی اور اس کا ایک بڑا اچھا سا روما صاحب کو اس میں آتا ہے شام جیسا یہ کلر آ گیا ہے اس میں ہم اس میں پانی اپنا جو ہے وہ شامل کروں گی تو کور کر دوں گے تاکہ یہ اچھا سا اس کا کلر آ گیا اب اس میں ٹوماتوروں سارا جو ب Torres جو سا لائے وہ اس میں شامل کرو گی تو اس میں ہمارے ڈیک ہے اس کا موچ شمالتگلہ پھر چھنے تماماٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے اب اس میں میں ساتھ ہی اس میں چنے جو اپنے ہیں وہ شامل کر دوں گی ایک منٹ کے لئے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ یہ جو چنے جو ہے میرے فریز ہوئے تھے چنے تو یہ بھی اس میں اچھے سے وہ جو ہے وہ مکس ہو جائے اور اس میں مسالہ سے اچھے سے ان میں ٹیسٹ آجائے پھر میں اس میں پانی شامل کروں گی میں نے اس میں چنے اس میں شامل کر دیئے اب اس کو کور کر رہی ہوں ایک منٹ کے لئے تاکہ یہ جو اچھے سے جو ہے اس میں مکس ہو جائے لیڈ آف کر رہی ہوں اب اس میں پانی شامل کروں گی جیسے اس میں بوائل آئے گا تو پھر ہم اپنے جس میں چاہے ہیں وہ رائز شامل کر لیں گے اب اس پانی شامل کروں گے اب اس میں چاہے ہیں 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 بچے سے مکس کر کے جیسے اس کا پانی کم ہو جائے گا تھوڑا سا درائے ہوگا پھر ہم اس کو کھول کے دم پہ لگا دیں گے پانی ہمارا کافی جو ہے وہ اس پہ ڈرائی ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زرہ زرہ سا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ہے تو اس ٹیج پہ ہم اس کو دم پہ لگائیں گے تقریباً اس کو دس منٹ کے لیے ہم دم دیں گے تھوڑا سا اس میں گرم سالا پورٹر ڈالوں گی میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گے ہمارا چینل پلاو ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ بھی ریسے بھی ضرور پسند آئے گی تو انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ